پہلا انہوں نے یہ کہا کہ اتراز پہلا ان کا یہ ہے کہ عدالتوں سے وہ بری نہیں ہوئے یہ خلاف واقعہ بات ہے نو کیسوں سے وہ اور شہید محترمہ بری ہوئے دو مقدمات واپس تھے یہ کیسے کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نرو کے ذریعے بری ہو سکتے تھے پنجاب کی موجودہ حکومت نے بالکل درست کیا مجھے پہلے یہ کہنے دیجئے ساڑھے تین ہزار سیاسی طور پر بنائے گئے مقدمات انہوں نے واپس لے لیے میاں نواز شریف صاحب کے چھوٹے بائی صاحب اور ہمارے قائد پنجاب میں جناب محترم شہباز شریف صاحب نے وہ کیسز واپس لیے ہم تو خود پروسیکیوٹر ہیں we are the government if we wanted to withdraw these cases we could have withdrawn it very easily اس لیے یہ خلاف واقعہ بات ہے اس پر میں اوزید تفسرہ نہیں کرنا چاہتا دوسرا انہوں نے یہ ایک اور بات کیا ہی انہوں نے کہا جی کہ جو ایک دفعہ بات ہو جائے تو پھر اس پہ بس ڈٹ جانا چاہیے کبھی واپس نہیں آنا چاہیے میں کسی کی مثال نہیں دینا چاہتا نہیں سردار ہے یا صادق صاحب نے کہا دنیا میں سارا کام جو ہے وہ زبان پہ ہوتا ہے جی زبان پہ ان کے ہاں میں اب اس میں کانٹروورسی میں نہیں جانا چاہتا اس پہ میں کومنٹ کر چکا ہوں جو انہوں نے یہ کہا کہ خان صاحب کی میں بات کرنے لگا ہوں کہ جو ایک دفعہ کہہ جی آجائے اس پہ بندہ ڈٹا رہے میں اب سب کا ماضی سب کے سامنے ہے کون کون کس کس کے ٹرکوں پہ چڑھا اور کتنی دیر کے لیے چڑھا اور کس طرح اترا آخری بات جو انہوں نے کی وہ انہوں نے کہا جی کہ افتخار کا ٹریبونل بنے اور افتخار کے ٹریبونل میں آسف جائیں اور وہاں جا کے یہ بات کریں یہ وہی جسٹس افتخار ہے نا جن کو مقرر کرنے والا جب یہ ایڈوکیٹ جنرل تھے بلا کے نواب اکبر بکٹی شہید اس کے اوپر انہوں نے کبھی نوٹس لیا آلووں کے اوپر تو انہوں نے نوٹس لیا کہ مری روڈ کے اوپر کتنے آلو بنتے ہیں اور کتنے مولیاں کتنی پیدا ہوتی ہیں لیکن نہ انہوں نے وہ نوٹس لیا اور نہ ان میں اتنی حمد تھی کہ اس وقت یہ اس آمر کے سامنے کھڑے ہو سکتے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواب اکبر بکٹی کے قتل پر ان کو سو موٹر ایکشن لینا چاہیے تھا نہ صرف یہ بلکہ ان کی زندگی بچانا چاہیے تھے اگر یہ چاہتے تو ہی وز آل ان آل یہ لوگوں کو بلا رہے تھے پوری پورے چار آئی جیز ایک ایک دن میں تین تین دفعہ وہاں کھڑے ہوتے تھے پوری گمڑ وہاں آکے کھڑی کی جاتی تھی تو اکبر بکٹی صاحب شہید کو بچایا جا سکتا تھا آپ نے جو اعتراض کیا ہے افتخار چودری صاحب پہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں نے اعتراض بالکل بھی نہیں کیا میں نے صرف ان کی کریڈبلیٹی بتائی ہے کہ جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آصف زرداری صاحب جا کے ان کے پاس پیش ہوں اچھا دوسرا پہلو چلے اس کا دیکھ لیجئے میر صاحب جب آصف زرداری صاحب جیل میں تھے ان کے پاس بیل گئی ہے ایک سال بیل نہیں سنی انہوں نے انہوں نے کہا میں بیل سننے کے لیے تیار نہیں ہوں یہ بہانا وہ بہانا یہ ایڈجنمنٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افتخار چودری صاحب کو آپ دوبارہ ریسٹور نہیں کریں میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہا میں ان کی وہ کریڈبلیٹی بتا رہا ہوں جس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے ان کے سامنے آپ پیش ہو جائیں ہم کوٹ آف لاؤ سے بھری ہوں ہیں بھائی مجھے اجازت دیں کوٹ آف لاؤ سے بھائی آل میلز دیکھیں پہلے تو انہوں نے ڈیفینس کیا دیا ہے کہ اگریمنٹ توڑنے کے جو انہوں نے کہا نا کہ آصف زرداری نے اگریمنٹ توڑی مریڈ ڈیکلریشن اس کے بعد جو بھی وعدے کیے انہوں نے ڈیفینس یہ دیا ہے کہ انہوں نے بھی پی ایم ایل این نے بھی وہ جو مشرف سے اگریمنٹ کی تھی دس سال کی وہ توڑ دی ٹو رانگز ڈونٹ میک ارائٹ یہ تو کوئی جواب نہیں ہے کہ جناب انہوں نے بھی اگریمنٹ توڑی تو ہم بھی توڑ دیں آپ اس ملک کے ہیڈ آف سٹیٹ ہیں ہیڈ آف سٹیٹ کی جو کریڈبلیٹی ہوتی ہے وہ مین چیز ہوتی ہے کیونکہ جب قوم اس کو ٹرسٹ کرے گی تو وہ آگے چلے گا نا تو ایک تو یہ فلوڈ آگی ہوں کہ نمبر وان سوچزلنڈ کے اندر ابھی نیوز بک کے اندر آرٹیکل آئے گا کہ کیس چل رہا ہے سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ سوچزلنڈ کے اندر جو کیسز ہیں ان کے اندر آصف زداداری صاحب کنوکٹ ہو گئے تھے انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے یہ اپیل پہ چل رہا ہے پاکستانی گورنمنٹ جس نے کیس کیا ہوتا اسے بدرو کر گئی ہے دوسری چیز انہوں نے اسیمبلی کے فلور پکا کہ سرے مال ہمارا نہیں ہے اور بائی دوئے سوچزلنڈ میں سات ارب روپیہ فریز ہوا ہوئے سکسٹی ملین یوروز انہوں نے اسیمبلی کے فرول پہ کہ سرے مال ہمارا نہیں ہے نائنٹی سکس کی آپ اسیمبلی کی پروسیڈنگز نکالیں اس میں کہا ہے اب سرے مال جو بگ گیا ہے اس کے پیسے یہ واپس ڈیمانڈ کر رہے ہیں اب سرے مال ان کا ہے میں صرف ان سے یہ پوچھتا ہوں میں آپ کو ایک پورا ٹی وی پروگرام یہاں کریں میں آپ کو اللہ کے فیکٹس پوری شیٹ دیتا ہوں بابا ریوان صاحب میرے ساتھ بیٹھے میں ٹی وی پروگرام پہ آپ سے پوچھوں گا کہ ٹیکس ریٹرنز کتنی ہے اور دولت کتنی ہے ان کی صرف یہ بات کرنی کہ جی وہ بری ہو گئے ہیں میں ہم لیٹ می فرس رپلائے میں صرف جنرل مشرف میں اصل قصور وار اس کا جنرل مشرف کو ٹھڑاتا ہوں اس نے پہلے اس قوم کے پیسز آیا کیے میں ایک وکیل جانتا ہوں انہوں نے ایک ملین ڈالر اس کو دیا ان کیسز کے اوپر اور وہ جب فس گئے تھے اس کے بعد انہوں نے یہ کیا اور دوسری میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ کس کے ٹرک پہ چڑھے میننگ یہ ہے کہ میں مشرف کو سپورٹ کر رہا تھا آج اب اتشام زمیر جنرل تشام زمیر کو اس ادھر بلائے اتشام زمیر سے پوچھیں کہ ایک واحد پارٹی تھی جس کو دعوی تھی جنرل مشرف کو جوائن کرنے کی جس نے نہیں کیا آج یہ واحد بھی تحریک انصاف پارٹی تھی اور آپ کو وہ وزیراعظم بنانا چاہتے ہیں مشرف کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے اپنی اس کی دوزار چار کے نیوز کے اندر اس نے انٹریویو دیا ہے اگر یہ مجھے جوائن کرتا میرا وزیراعظم تھا ذات کے لیے نہیں پیچھے ہٹے اور میں ایک وڈی ٹائم ٹیمپرنگ نہیں ہونی چاہیے ٹائم ٹیمپرنگ نہیں ہونی چاہیے میرا ٹائم مجھے دیں مجھے جواب دینے دیں جواب کا جواب لگا پیپلز پارٹی میرے پر الزام لگا رہی ہے ٹائم ٹیمپرنگ کا میں اپنا لاس پوائنٹ بنانے لگا ہوں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم وہ جماعت تھے جس کو آفر تھی پاور کی نہیں گئے ان کی جماعت نے انڈر ہینڈ ڈیلز اب ساری اس کی ڈیٹیلز آئی ہوئی ہیں ملٹری ڈکٹیٹر سے انڈر ہینڈ ڈیلز چال رہی تھی انہوں نے کوشش کر رہے امریکہ سے کوشش کروائی کہ ہماری ڈیل کسی طرح کروا دو اب بابا روان صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں واپس ٹائم ٹیمپرنگ انشاءاللہ نہیں ہوگی آپ کا خدشہ جو ہے آئی ہاپ سو وہ بلکل بے بنیاد ثابت ہوگا ایک وقفہ لینا ہے بابا روان صاحب کو خدشہ ہے کہ شاید میں ٹائم ٹیمپرنگ کروں گا شاید میں ڈنڈی مار رہا ہوں امران خان کے حق میں لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک وقفہ کا وقت تو ہے وقفہ کے بعد میں بابا روان صاحب سے بات کرتا ہوں ویلکم بیک بابا روان صاحب بہت تفصیل سے امران صاحب نے بات کی تھی سوال تو سننے میرا لگتا تو یہ ہے کہ کل شام تک شاید جج بحال ہو جائیں گے تو پھر تو آپ کی لڑائی ختم ہو جائے گی کوئی ایسا چانس ہے مجھے تو سب پہ سب پہ یقین ہے اور پارلیمنٹ پہ سب سے زیادہ ہے they have the capacity of doing anything and I trust always my parliament and I am still trusting my parliament پارلیمنٹ جو کرے گی ظاہر ہے وہ قوم کے اجتماعی شعور اور قوم کی اجتماعی اکلمندی کا اور وزڈم کا اظہار ہوگا اس سے پہلے میں چاہ رہا تھا جو میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ time tempering آپ نہیں کریں گے اب مجھے ذرا اس پہ بات کرنے دے میں shortly میں blame game میں نہیں جاتا یہ وہ blames ہیں جو شروع ہوئے جب سے پاکستان people's party بنی ہے اور جب سے پاکستان people's party بنی ہے اس ملک میں 9 election ہوئے ہیں 9 election میں سے ایک ہم نے پچاسی والا منس کر دے لڑا نہیں تھا باقی جو election ہم نے لڑے ہم نے سب سے زیادہ votes لیے اور گورنمنٹ میں جائیں یا ہم opposition میں بیٹھیں فیڈریشن کی سب سے بڑی party کے طور پر سب صوبوں میں سے کر سکتے یہ 170 ملین لوگوں کا فیصلہ ہے یہ 2008 اور پیچھے 1970 تک فیصلہ آ چکا ہے میں اس پہ گفتگو نہیں کرتا دوسرا یہ کہا گیا آپ tempering روکیں گے tempering آپ روکیں گے میں نے صرف میں جو آپ بات کی ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ people's party اور زرداری میں فرق کر رہے ہیں of course mr. زرداری is people's party how is he people's party اچھا ایک آپ نے trust کی بات کی چھوٹا سوال یہاں ایک سیکنڈ سن لی جانا وہ تو پہلا تو مکمل کرنے دے نا اب tempering دو طرف سے بھی نہیں ہونی چاہیے جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ no cases pending let me make this clear against انشاءاللہ would be president of this country senator آسف علی زرداری کوئی case pending یہ بالکل پل نہیں ہے then my question میرا question بالکل بھی نہیں ہے اب آپ سوال کریں گے میں یہ سوال کریں گے اچھا پھر وہ تقریر نہ ہو question ہو تاکہ جواب دے سکھا پھر NRO پھر NRO کی ضرورت کیوں پڑ گئی اس لیے NRO کی ضرورت پڑ گئی کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ ساڑھے چار ہزار ملازمین جن کو او جی ڈی سی سے نکالا گیا وہ دھائی ہزار ملازمین جن کو پاکستان یوٹیلیٹی سٹورز کارپریشن سے نکالا گیا وہ ڈیڑھ ہزار ملازمین جن کو پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن سے نکالا گیا وہ تین ہزار ملازمین جن کو آئی بی سے نکالا گیا اور وہ بارہ ہزار ملازمین جن کو سوئی سدرن اور سوئی نوردرن سے نکالا گیا وہ سڑکوں پہ مارے مارے پھرتے رہیں NRO کی وجہ سے وہ سارے ایک چھوڑا سوال ہمیں کسی میرا مجھے بھی تا سوال مجھے کسی NRO کی ضرورت نہیں تھی ہمیں ضرورت نہیں تھی ان پہ تو ابھی ایک سو سات کا مقدمہ نہیں بنا جس دن اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے گا ہم پوچھیں گے مقدمہ بناہتے مقدموں کا سامنا پاکستان بیبلز پارٹی نے شہید قائل عوام سے لے کر سینیٹر آصف علی زرداری صاحب اور ان کے وکیلوں سمید ہم نے بھی آپ دور میں مقدمہ بکتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے ان کے جب جو پیٹرن تھے اس وقت جنرل بشرف اس کے دور میں بھی ہمارے اوپر مقدمہ بکتے ہیں پار شیرنگ ڈیل خود کی ہے افکورس آپ کے دنن یہ اور کس کے تھے ہم نے کبھی ریفرینڈم میں ان کی امائیت کی ہم نے کہا کبھی مشرف آ رہے ہم نے تو ہمیشہ کہا گو ایک بات سنتا ایک بات سنتا ہوں کہ جی خطاب نہیں سن سکتا کہ تین آدمی خطاب کریں میں بیٹر ہوں آصدرداری پرائم منسٹر کرپشن چارجز لگے عدالتوں نے نہیں سنا جیسی آپوزیشن میں کہہ سیدھا جیل میں سیدھا جیل سے پرائم منسٹر ہاؤ سارے چارجز ختم تاکہ بی بی کو یہ تقریر ہے نا میں نے سنسا تاکہ محترمہ کو آم ٹویسٹنگ کر کے اس پہ مجبور کیا جا سکے کہ وہ اس وردی والے کی امایت کریں جس کے عقمے اس وقت عمران خاندار ملائک سوال ہے ملائک سوال ہے میں نعرے لگایا کرتے ہیں حمد میں بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جو دیکھیں بات دلے گی تو پھر دور تلک جائے گی میں پرسنالائز نہیں کرتا میں ان کی بات پورے نہیں ہوئے میں شکہ کر رہا ہوں میں ان کی بات پورے نہیں ہوئے